جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ مطرم ابھی پڑھنے کے لیے یعنی تدبر اور معانی کے لیے کون سی تفسیر مناسب رہے گی اردو میں عربی میں اردو ہی میں پوچھتا ہوں اللہ ماں عمر السری رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ اس سلسلے میں بڑی اہم ہے اگر مختصرات کے اندر اس لیے کہ انہوں نے اولاً آیات کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ربط کا معاملہ ہے وہ چیز بہت اچھا سامنے رکھا ہے اس سلسلے میں اگر آپ کو حق اور ناحق کی تمید ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ برحم کرے ان کی غلطیوں سے تجاوز فرمائے وامین حسن اصلاحی جو تھے ان کی کتاب تدبر قرآن جو ہے وہ بھی اس سلسلے میں مفید ہے لیکن یہ ہے کہ اسی حالت میں ہے جبکہ آپ کو حق اور ناحق کی تمید ہو اس لیے کہ وہ شخص کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ اپنی بات ادا کرنے کا اچھا اسلوب دیا تھا لیکن ان کی تفسیر منحج سلف کی جو تفسیر ہے اس سے بالکل ہڈی ہوئی ہے تو جس طریقے سے وہ ہے اور کشاف ہیں زمقصری کی جس میں اعتضال پایا جاتا ہے تو ایسے جو پڑھے سمجھدار لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن عام لوگ کے لیے یا نہیں ہے اسی طریقے سے آج کل اردو میں وہ تفسیر بھی آ چکی ہے تفسیر سعادی لما عبد الرحمن سعادی رحمہ اللہ کی وہ چیز بھی اس سلسلے میں مفید ہے سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کے اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 508959707 وارساپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966502627622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جو آپ سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائیڈ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ